نمازکار ساتھ ہوں شواغت ہے آپ کا ٹی جی ٹی پی جی ٹی آرڈ کے اوٹوپ نیٹ فارم پیش رواہ کے بج گئے ہیں آرٹ اور ہم میں حاجر ہوں لے کر کے کلا پرشنوطری کل کی جو کلا پرشنوطری تھی اس میں ہم نے جو ہے کمپنی شہلی کالی گھاٹ شہلی ان سب پر بات کیا تھا اور آج کے اس کلاس میں بھی ہم اس پر ہی کو سوال لیں گے اس کے علامہ تھوڑی بہت سوال ہم کو کسی اور ٹاپک سے بھی لیں گے کل میں لاکر کہ تیس سے پلس پرشنوطری میں کرایا جائیں گے ٹھیک ہے نا تو کلا پرشنوطری سٹارٹ کروں اس سے پہلے ایک روایت یہ ہے جو کلاسز سے ان کی جانکاری دے دی جائے چار اپریل یعنی کی کل سے ایک نیا بیچ سٹارٹ ہوا ہے جس کی پہلی کلاس ہو چکی اس کا پیڈیا بھی دے دیا گیا ہے تو جن لوگوں کو کلاس جوائن کرنا ہے وہ مجھے فون کر سکتے ہیں میرا فون نمبر یہاں پر لکھا ہوا ہے اور آپ نوٹ ڈاؤن ایسے بھی کر سکتے ہیں 96 96 82 76 46 یہ میرا فون نمبر ہے یہ میرا وارڈسپ نمبر بھی ہے آپ سمپون جانکاری لے سکتے ہیں اور جن کے تیاری بہت بہتر ہے وہ کہیں نہ کہیں ٹیسٹ کو دیکھ کر کے اپنی واسطتیق استدھی کا پتہ لگا سکتے ہیں تو ٹیسٹ کو اگر جوائن کرنا ہے تو بھی آپ مجھے فون کر سکتے ہیں سمپون جانکاری ٹیسٹ کی بھی لے سکتے ہیں چلیہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں چٹروں کے پرتلپیاں ادھکانس گھروں میں پائی جاتی ہیں آپ نے گھر میں دیکھتے ہیں گڑیس کو لکشمڑ کو رام کو بشنو کو سنکر کو آپ سوچئے کہ وہ چٹر آپ کے گھر میں کیسے آئے آپ کہیں گے میں نے کھری دیکھے لیا سوچئے وہ بنایا کس نے ہوگا کب بنا ہوگا وہ کیونکہ گڑیس کو رام کو لکشمڑ کو سیتا کو دیکھا تو ہے نہیں آپ لوگوں نے جو ان کے سمکالین تھے انہوں نے دیکھا ہوگا اور تو کچھ ایسے دیکھتا جن کو کس نے نہیں دیکھا ہے تو ان کی جانکاری کیسے ملی کیسے آپ ان کا وہ روپ جانتے کہ بشنو سیسناک پر بیٹھے ہوئے ہیں سنکر کی جٹائیں ہیں اس میں گنگا بیٹھے ہوئے ہیں یہ چٹر آپ کے سمکچ پرستط کس نے کیا یہ سوال آپ کے دماغ میں آنا چاہیے اگر نہیں آتا ہے تو آنا چاہیے تو جو بید ہیں ساستر ہیں جو دھار میں گرنت ہیں ان کو پڑھ کر کے جو روپ ایک دماغ میں بنتا ہے اس روپ کو سب سے پہلے کس چٹرکار نے بنایا وہ ہیں آپ کے راجہ ربی برما تو راجہ ربی برما نے سب سے پہلے وہ مورت روپ دیا پورانک جو دیوتاں ہیں ان کو مورت روپ دیا تو آپ کے گھر میں جتنے بھی دیوتاؤں کی پوجہ ہوتے ہیں موسٹلی کا چطر شروعات میں راجہ ربی برما نے ہی بنایا ہے ٹھیک ہے نا تو اس لئے آپ سے اس میں سی سہی ہو جائے گا دچھن بھارت کے جپسی کی عدوت یہ کرتی ہے ایم ای فرسین کی اے ان ٹائگور کی راجہ ربی برما کی یا رام چندران کی تو یہ بھی راجہ ربی برما کی کرتی ہے آگے دیکھیں گے رنگ رسیہ فلم کس کلاکار کی جیون پر آدھارت ہے تو یہ جو فلم ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور یہ راجہ ربی برما کے جیون پر بنایا گیا تھا اس فلم کو اگر آپ نے نہیں دیکھا تو پلیس دیکھیں اس میں آپ دیکھ پہیں گے کہ ایک کلاکار کی جیون میں کتنی کٹھنائیاں آتی ہیں راجہ ربی برما جیسے ابھوت پور عدتی کلاکار کی جیون میں تنی کٹھنائیاں آتی ہیں تو ایک سامان کلاکار کتنی کٹھنائیوں کو جھیلتا ہوگا تو یہ فلم آپ نے جرور دیکھنا جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ کو بہت ہی آسانی سے مل جائے گا یہ رنگ رسیا فلم راجہ ربی برما کے چتروں کا سب سے بڑا سنگرہ کہاں ہے راجہ ربی برما کے چتروں کا سب سے بڑا سنگرہ کہاں ہے تو پہلا آپسن ہے آپ کا مومبئی میں دوسرا ہے راشتہ سنگرہلہ نئی دللے میں دیسرا ہے سالار جنگ سنگرہلہ ہیدراباد میں چوتھا ہے چترہ آرٹ گیلری تربیندرم میں تو صحیح آنسر کیا ہے چترہ آرٹ گیلری تربیندرم میں سب سے آدھا ان کے چتروں کا سنگرہ ہے راجہ ربی برما کے تربیندرم میں ہی ہے آگے دیکھیں گے اکٹوبر 2017 میں راجہ ربی برما دورہ بنائی گئی ایک احتحاسی کلا کرتی جو بھارت میں برٹس راجہ راج کے دوران برطانی راج کے ایک اچھا دھکاری اور مہاراجہ کے ملاقات کو چترت کی گئی ہے کل کتنے مولے میں بکی تھی یہ سوال پوچھا جا رہا ہے تو آپسن یہ ہیں 1.24 ملین ڈالر دوسرا ہے 5.2 ملین ڈالر تیسرا ہے 3.1 ملین ڈالر چوتھا ہے 2.5 ملین ڈالر تو یہ بکا تھا 1.24 ملین ڈالر اس لئے آپسن اس میں یہ صحیح ہو جائے گا آگے دیکھیں گے مہراشت راج بورڈ کی مراتھی پاٹے پستک میں اپورب اپہار نام کا ادھیا کس کے جیون پر آدھارت ہے اپورب اپہار نام کا ادھیا کس کے نام پر آدھارت ہے آپسن یہ ہے پیکاسو آپسن بی ہے آپ کا راجہ ربی برما آپسن سی ہے آپ کا رام کنکر بیج اور آپسن ڈی ہے داکٹر سیام بیہری یا گروال صحیح آنسر کیا ہو جائے گا راجہ ربی برما آگے دیکھیں گے بسو کی پہلی ایسی کلا سہیلی جس نے عام لوگوں اور ان کے جیون کو کہنواز پر جگہ دیا پربہواد گھنواد رہنیشاکال یا کمپنی سہیلی تو جو کمپنی سہیلی کے چیتر ہیں یہ بہت ہی زیادہ لوکک ہیں یعنی کہ لوک اس میں جڑا ہوا پبلک اس میں جڑا ہوا تھا تو اس لئے اس میں آپ کا صحیح ہو جائے گا آگے دیکھیں گے اس شترکار کا نام بتائیے جس نے ممبئی میں لیتھو گراف پرس کو کھولا بہت ہی سمپل ہے تو سب جانتے ہوں گے راجہ ربی برما اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا سب سے پہلے انہوں نے لیتھو گراف کا انٹریوز انڈیا میں کیا تھا کس راجہ کے سمائے میں مائسور سہیلی کا بکاس ہوا راجہ کرشن راج سیوراج بشنودیو یا اندردیو آپ لوگ لائک بہت کم کرتے ہیں ہر ویڈیو کو جب آپ لائک کرتے ہیں کمنٹ لکھتے ہیں اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے بیکار لگتا ہے یا اس کو سجھاؤ دنا چاہتے ہیں جو بھی آپ کو لگتا ہے پلیز رائٹ ڈاؤن ان کمنٹ باکس اس سے میرا موٹی بیسن بڑھتا ہے ہمارے اور آپ کے بیچ میں کنیکسن بیلڈ اپ ہوتا ہے جو مجھے اچھا لگتا ہے تو پلیز جتنے لوگ اس کو دیکھتے ہیں اس کو بھی لکھیں اپسن صحیح ہو جائے گا باقی یہ سب غلط ہیں آگے دیکھتے ہیں بریٹس چترکاروں کے آنے سے کس پرکار کے چتروں کی بھارت میں مانگ بڑھی سوشمن چتر تیل رنگوں کے آدم قد کے چتر یا دھارمک چتر یا پورانک چتر دھارمک اور پورانک چتر کا تو انگریج سے کوئی سمبند ہے نہیں کیونکہ یہ تو پہلے سے ہی بناتے تھے اور انگریج کہیں نہ کہیں بھارتیوں کو ہی اس بات کے لئے کوشتی تھے کہ تمہارے دھارمی آدم بار ہے اس کو صحیح نہیں مانتے تھے تو وہ ان کا اس سے کوئی واسطہ ہوئی نہیں سکتا ہے صحیح آنسر اس میں یہ ہے تیل رنگ کے آدم قد کے چتر ٹھیک ہے نا آگے دیکھیں گے بھارت میں سرپرتم کس چترکار نے انگریجی سہیلی کے چتر بنائے بھارت میں سرپرتم کس چترکار نے انگریجی سہیلی کے چتر بنائے ایشوری پرساد راجہ ربی برما جے رام داس یا سیوک رام تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا راجہ ربی برما سب سے پہلے ایک علاقار ایسے ہوئے جنہوں نے بھارتی سہیلی سے باہر کے سہیلی پر کام کرنا اسٹارٹ کیا اور اتنا ہی نہیں راجہ ربی برما نے سہیلی جرور اپنایا جو ہے باہر کا لیکن جو ان کے بسے رہے ہیں وہ ہمیسا بھارتی رہے ہیں بھارتی پورانکتہ یا امدھارمکتہ پر انہوں نے کھوپ چتر بنائے ہیں آگے دیکھیں گے نیم میں سے کون سا چترکار تیل چترن نہیں کرتا ہے آلاغری نائیڈو راجہ ربی برما رامہ شوامی نائیڈو جھومک لال تو اس کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا یہ جھومک لال باقی یہ سب جو ہیں کہیں نہ کہیں تیل چترن سن کا سمبند ہے آگے دیکھیں گے سوریہ رائے کرشن داس نے کس سہیلی کو فیرنگی سہیلی کے نام سے سمبودیت کیا تھا فیرنگی کا مطلب انگریجی سہیلی تو سوریہ رائے کرشن داس نے کس سہیلی کو فیرنگی سہیلی کہا تھا کمپنی سہیلی کالی گھاڑ سہیلی آگرہ سہیلی اور بنگال سہیلی آپ جانتے ہیں کہ کمپنی سہیلی جو ہے یہ انگریجی ادھکاریوں کے دورہ ہی پروتساہیت ہوئی تھی سب سے پہلے اس کو پروتساہان انگریجی ادھکاریوں نے ہی دیا تھا تو اس لیے رائے کرشن داس نے اس کو فیرنگی سہیلی بھی کہا ہے اس لیے آپ سے اس میں یہ سہی ہو جائے گا آگے دیکھتے ہیں کلہ جگت میں اونی بابو کے نام سے کون پرسیدھ ہیں یہ بنگال سہیلی کے سوال آپ کے آگے آپ کو سوال ملیں گے کلہ جگت میں اونی بابو کے نام سے کون پرسیدھ ہیں تو آپ جانتے ہیں یہ اب اندرنا ٹیگور ہے اب اندرنا ٹیگور نے ہی واس سہیلی کو جنم دیا آپ ان سب کے بارے میں بھلی بھات ہی جانتے ہیں حالدار کی مدورتہ کا مہان اس مرک کون سا ہے دیکھیں ایک چیز یاد رکھنا یہ جو کوششن آنسر کروا رہا ہوں میں ابھی آٹھ بجے یا رات کو نو بجے جو کرواتا ہوں کہ ان سب کا پریوجن صرف ریویجن ہے کیا ہے؟ ریویجن ہے اور ریویجن کون کرتا ہے جو سلیبس پر ایک پکڑ بنا چکا ہے وہ پڑ چکا ہے ایک بار وہ ریویجن کرتا ہے کاری لوگ ریویجن کو ہی تیاری مان لیتے ہیں غلط ہے تیاری کے دو طریقے ہیں ایک تو آپ بیسک پہلے کمپلیٹ کریں پھر ریویجن پہ جائیے تو بیسک کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کو تھیاری پڑھنا پڑے گا اور تھیاری یہاں پر آپ کو نہیں ملتا ہے یہاں پر صرف آپ کا ریویجن کروایا جاتا ہے تو اگر تھیوری آپ کو کلا کی پڑھنے تو آپ ہمارا پیڑ بیچ جوائن کر سکتے ہیں اور اس کو جوائن کرنے کے لیے آپ مجھے فون کر سکتے ہیں 96 96 82 76 46 ابھی کل ہی ایک نیا بیچ سٹارٹ ہوا ہے ایک دم جیرو سے اور سون سے سکھر تک کی آترا ہم اس سے پیڑ بیچ میں کریں گے تو آپ لوگ جرور اس کو جوائن کریں اس کے لیے جن کا ریویجن بھی بڑھیاں ہے جن کے تیاری بھی اچھا ہے وہ ٹیسٹ کو جوائن کر کے اپنی باستبیک اسیتی کا پتہ لگائیں ٹھیک ہے نا ڈی پی رائے چودھری ہیں چترکار مورتیکار اتحاسکار اگیتکار تو آبیس سی بات ہے یہ مورتیکار ہے کون سے پرسید کلاکار تھے جو اپنے اپنام ماسٹر موسائی کے نام سے جانے جاتے تھے بہت ہی پرسید ہے نند لال بوشچی ماسٹر موسائی بہت ہی بڑے کلاکار نیو بنگال سہلی کے جنم داتا ان کا جنم کہاں ہوا تھا موگیر میں ہوا تھا آپ سب اس بات کو جانتے ہیں بھلی بھاتی اونی بابو نے جس چھوٹے سی اسکول کے ستھاپنا کی تھی وہاں کس نام سے بکھات ہے تو وہ بنگال سکول ہے وہاں سہلی ٹھیک ہے نا اب انہا تھاکور کا پورتیا بھارتی سہلی میں بنا چیتر کونسا ہے بھارت ماتا بلکل نہیں ہے سا جہاں کے مرتب بھی نہیں ہے سندھا دیب بھی نہیں ہے سکلا بھی سارے اس میں سہی ہوگا سکلا بھی سارے پورتیا جو ہے بھارتی سہلی میں انہوں نے بنایا تھا اب انہا ٹیگور کی کل کتنے چیتر ہیں تو یہ چار سو چیتر ان کے پرابتہ ہوتے ہیں ڈی پی رائے چودھری کی کرتی سرم کی بیجے جو کہ انہوں نے کہاں بنایا تھا چین نئی میں بنایا تھا یہ کہاں پر سنگ رہی تھے یہ سنگ رہی تھے راشتی آگنکلا سنگرالے نئی دلی میں بنایا کہاں پر تھا انہوں نے چین نئی میں بنایا تھا لیکن سنگ رہی تھے کہاں پر ہے راشتی آگنکلا سنگرالے نئی دلی میں بھارتی چیتر کلا کے نبین جاگردی کے پتا کہہ جاتے ہیں اے بی حیبل اے ان ٹائگور راجہ ربی برمہ یا نندلال بوس تو اس کا صحیح انسر کیا ہو جائے گا ابویندرنات ٹائگور آگے دیکھیں گے سندھال اس تلیوں کو کس کلاکار نے پر مخروف سے چترت کیا ہے نندلال بوس امرتہ سیرگل حالدار اور یامنی رائے دیکھو ان دونوں لوگوں نے ان پر چتر بنائے ہیں دیکھیں اگر یہ بات کہہ جائے کہ سب سے زیادہ کس نے کام کیا ہے تو یامنی رائے صحیح ہوگا حالانکہ یہ نندلال بوس نے بھی سندھال اس تلیوں پر چتر بنائے ہیں بنگال سہلی کی چترکاروں نے کس تقنیقی کا پریوگ کیا ہے ٹیمپرہ پیسٹل تیل یا واس تو انہوں نے واس سہلی کا پریوگ کیا ہے دیولا لیکر سے حسین نے کہاں پینٹنگ کے سچھا گرہنڈ کی تھی تو یہ ان دور ہے بہت ہی سیمپل اس کا آنسر آپ سب لوگ جانتے ہیں واقعوں سے کلاکار ہے جو بھائیسوں کے کلاکار کی نام سے پرسید ہیں تو پرمانند چویل بہت ہی سیمپل سا آنسر اس کا جو ہے یہ سوال کئی بار ٹی جی ٹی میں پوچھا جاتا چکا تو آپ اس کو تھوڑا سا دھیان دے کے یاد کر لیں گے بچترہ کلب کی استھاپنا جو رسانکوں میں کب ہوئی تھی یہ بھی آپ جانتے ہیں انیس سو پندرہ میں ہوا تھا جس میں گنگنین نا ٹیگور ربین نا ٹیگور ربین نا ٹیگور سب لوگوں نے مل کر کے اس میں کام کیا تھا اور اس کے بعد میں اس کے استھاپنا انیس سو پندرہ میں ہوئی تھی آگے دیکھیں گے نمی سے کون این ٹیگور کا سسس تھا ڈی پی رائے چودھری سانتی دبے گلام سیکھ یا جی آر سانتوس تو آپ جانتے ہیں کہ ڈی پی رائے چودھری این ٹیگور کے سسس تھے اور مدرہ سے سکول میں انہوں نے سچھن کا کار بھی کیا تھا اور ٹرمپ آف لیبر آپ جانتے ہیں ان کا سب سے پرسند کرتی ہے جاپانی باشتروں سے کون تو اس پرکار آج کا کلا پرشنو تری یہیں پر سماپ تو ہوتا ہے اور ہم نے قریب تیس سے ادھک پرشنوں کو آج بھی حل کیا ہے اور یہ سلسلہ انغرت آپ کا چلتا رہے گا ریویجن آپ کا چلتا رہے گا رات نو بجے لائیب جنڈا نہ بھولیں آج ہم بات کریں گے آج کے لائیب میں سیتن واصل اور ایلی فینٹا کے گفہ پر ٹائم بچا تو کچھ اور پوائنٹ کو بھی لیں گے اور آکھے میں پھر آپ کو بتاتے ہیں نئے بیچ چار اپریل سے اسٹارٹ ہوا اگر جوائن کرنا ہے تو آپ مجھے اس نمبر پر پھون کر سکتے ہیں چین نوے سولہ بیاسی چیتر چیالیس پر ٹیسٹ جوائن کرنا ہے تو بھی آپ اس نمبر پر پھون کر کے سمپور جانکاری لے سکتے ہیں انہی باتوں کے ساتھ میں آج سکرہ پرشنو تری کو سماپ کرتا ہوں بابائی بہت بہت دھنیوات